بندے پرسوتموں جیوانات جگرنات پرثم کھنڈ سے جو سری رام بسامن سنگھ جی نے لکھا ہے اس میں ایک چپٹر ہے جیوان دان آج ہم اس کی چرچہ کرتے ہیں ایسے تو صدگرو پرسوتم کی دکھا کا ارثہ ہی میری سمجھ میں ان کے سری چرنا اور رند میں اپنا جیوان دان کر دینا ہے یہ دان دکھا کے سمیے پر تیک سسے کو انیوار روپ سے بھاسا کے ماتھیم سے سفت پروک کرنا ہی پڑتا ہے پرن تو یہاں اس جیوان دان سے میرا تات پر یا دکھا کے سمیے کے تتھاکتت انسٹھانک سمرپن یا جیوان دان سے نہیں واسطوک روپ سے ہی یہ جیوان دان میرے گھر کے گھر سے نکل کر صدا کے لیے اپنے پریے پرم سے سٹھاکر کے سری چرنوں میں اپنی ماں سے انمتی لے کر میرے آ جانے کی گھٹنا کا ورڈن ہے یہ گھٹنا ان کے ہی پاون ساندھ میں میرے ہمیشہ کے لیے چلے آنے کا ورڈن ہے سچنگ بیہار آم گولہ مجفر پور بیہار کا نام سروجن ودیتھے سمپنڈ بھارت ورس میں یا یوں کہیں کہ سارے وستو میں آم گولہ کا یہاں سچنگ بیہار سسٹھاکر انکول چندر جی کی پرم پاون بھومی حمایت پور پاونہ بنگلہ دیز کے سچنگ آسرم کے بعد سب سے پہلا سچنگ بیہار تھا سورگی اسری سدھیر رنجن چودھری اس سمیں آم گولہ کے اس سچنگ بیہار کے بیوستہ پک تھے دکھچا کے بعد سے ہی ان سے میرا پریچہ ہی نہیں ان کا اتیسے سنے بھی صدا ہی مجھ پر رہا ہے پرارمب سے ہی پرم دیال سے سٹھاکر کی اور مجھے اگرسر کرا دینے کا ہر سمیں انہوں نے یا تھا سنبھو پریاز کیا اتوا یوں کہیں کہ چھوٹے سیسو کو چلنا پھرنا بولنا اتیادی سکھانے میں پتا ماتا یا ابھی واوق کا جو کرتب بھی اتوا دائت پہ ہوتا ہے اس کے پالن میں میری سمجھ میں انہوں نے کوئی تروٹی نہیں کی گھٹنا سنبھو ترسن انیسو چھپن اسوی کے سچنگ آسرم دیوگھر کے نو ورس مہا مہوس سو سوستی تردھ مہا یک کے سمیں کی ہے اس سمیں یاجک ادھریو یا رتک کچھ بھی نہیں ہونے پر بھی سچنگ آسرم دیوگھر میں دیال تھاکور کے سری چرنال ورندہ کی چھایا میں انوستھت ہونے والے ایک ورس کے بھی تر دو رتک ادھویشنوں ایون دو بڑے مہا مہوسوں ان چاروں میں سے ایک میں بھی دکھا کے بعد سے لگ بھگ تین ورسوں کے اندر میری کسی میں بھی انوپسٹتی نہیں رہی ہے اس نو ورس اس سو میں بھی میں آیا ہوں میں تھاکور بنگلہ کے اندر سچنگ پبلیسنگ ہاؤس کے سامنے کھڑا ہوں اسی سمیں سری سدھیر رنجن چودھری میرے پاس آتے ہیں آتے ہی وہ مجھ سے کہتے ہیں ایک بات پوچھوں سدھیر دا کی پرسن سوچک یہ بات سن کر اچھتا وقت میں نے بھی کرودھ تچھن پوچھ لیا کونسی بات سدھیر دا کہتے ہیں سری سی تھاکور نے مجھے آدیش دیا ہے میرے لیے بیہار سے کم سے کم اسی نوجوان نشتھاوان بیکتیوں کو لا دو یہ سرودہ میرے پاس رہیں گے میں انہیں جیسے رکھوں گا وہ ویسے ہی رہیں گے کھانا ملے گا کھائیں گے نہیں ملے گا نہیں کھائیں گے کپڑے کی بیوستہ ہوگی تو پہنیں گے نہیں ہوگی تو نہیں پہنیں گے وہ مجھ سے کچھ بھی آسان نہیں رکھیں گے بھوکہ ننگا رہ کر بھی میرا کارے کریں گے یہاں آدیش ملتے ہی سربر تھم مجھے تمہارا چہرہ ہی کھیال میں آیا اتنا کہ کر سدھیردہ میرے اتھر کی پرتکچھا میں میرا چہرہ دیکھتے رہے سدھیردہ کے موں سے یہ حوال سنتے ہی میں بھاو ویول ہو اٹھتا ہوں انعیاس ہی میرے موں سے نکل جاتا ہے سدھیردہ اور کون جائیں گے نہیں جائیں گے میں نہیں جانتا کن تو مجھے تو لگتا ہے سیسی تھاکور نے میرے اوپر ہی دیا کر کے یہ آدیش آپ کو دیا ہے دیکھتا کے سمیہ ہی سیسی تھاکور کے نام سے میں نے اپنے جیون کی ریجسٹری کر دی تھی اپنے جیون کا دان ان کے سری چرنوں میں کیا کروں گا یہ تو انہی کا ہے میں آپ سے اپنے پرن آنترکتہ کے ساتھ اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ سیسی تھاکور دیا کر کے یدی مجھے سری چرنان ورندبیں اسٹھان دیتے ہیں ان کا امیہ سانت ہے یدی مجھے ملتا ہے تو میرا یا تُچھ جیون دھنے دھنے ہو جائے گا میرے ساتھ پستوں کا ادھار ہو جائے گا میری ایسی بھاو چھاس پرن باتیں سن کر اس سمیہ سدھیر دا مجھ سے آگے کچھ نہیں بولتی اس گھٹنا کے ٹھیک بات ہی میں گھر لوٹ جاتا ہوں آئیے کی پرکشہ نکٹ ہوتی ہے اس لیے جیسے تیسے کر کے پڑھائی پر دھیان کے اندریت کرتا ہوں پنہ سیسی تھاکور کے آگامی جنم مہا موتسو کے سمیہ میں ان کے سری چرنوں میں جاؤ پستیت ہوتا ہوں ایک دن پراتہ نو بجے کی لگ بھک سدھیر دا مجھے ایوم پانچ چھ انی سو سکھک نویوتوں کو ساتھ لے کر دیال تھاکور کے نکٹ آتے ہیں اس سمیہ سیسی تھاکور اپنے جامتلا گھر جامتلا سری انگن میں بڑی چوکی پر بھکت پریویشتھت ہو کر بیٹھے ہیں سیسی تھاکور کے سامنے جا کر ہم لوگوں کو دکھاتے ہوئے سدھیر دا ان سے نویدن کرتے ہیں ایرہ شعب ریڈی آچھے اپنا کچھے ہی شعب سمیہ تھاکوے آمی ایدے شعب بوچھئے بولے دیئے چھ یہ سبھی تیار ہیں آپ کے نکٹھی ہمیشہ رہیں گے ان سبھی کو سمجھا کر میں نے ساری باتیں بتا دی ہیں سدھیر دا کی باتیں سن کر پرسند مدرہ میں دیال تھاکور نے اپستھت ہم سبھی سے کبل ایک ہی واقعہ کہا وہ چر اسمرنی واقعہ آج بھی میری کانوں میں سمیہ سمیہ پر گونج اٹھتا ہے آج کے تمہ دیر جیون دان ہوئے گئے لوگ آج تم لوگوں کا جیون دان ہو گیا اس بات کو سنتے ہی سدھیر دا کا انگت پا کر ہم سبھی نے بھومشت ہو کر پربھو کو پڑام کیا مانو جیونہ امرت تو ان کی آدیش ان کی آنتریک اکچھایا سممتی کو سیرودھارے کیا اس گھٹنا کے بعد کچھ اور دن دیال تھاکور کا دبی سانیتھو بھوک کر کے سچنگ آسرم دیو گھر سے گھر کے لیے پرستان کرنے کے پرو ان کے نکٹ جا کر گھر جانے کی انمتی کی پرارتھنا لیے ان سے کہتا ہوں آگے باری گئے سوپ ٹھیک تھاکورے چولے آسو گھر جا کر سب ٹھیک تھاکر کے چلا آؤں میری باتوں پر سیسی تھاکور اسی پرکار اتر بھی دیتے ہیں سوپ ٹھیک تھاکورے چولے آسو ہاں سوپ ٹھیک تھاکر کے چلے آؤ گھر آیا آگامی کارتک پرنیما سے آرمب ہونے والے سونپور میلے میں جا کر سوٹ کے اس سترندی بچھاون کی چادر مچھردانی رجائی کا کھول آدی سب کچھ خرید لاتا ہوں سیسی تھاکور کو جس سے میری ان سب آوستک جرورتوں کی پورتی کے لیے چنتا یا کشٹ کرنا نہیں پڑے ان سب سامانوں کی ویوستہ کر کے ماں سے انمتی لے کر میں پرم دیال کے سری چرن ساندھ میں صدا کے لیے آ جاتا ہوں بیہار سے دیال تھاکور کے کیول اس سی نیوکوں کی مان کو سری صدیر رنجن چودھری پورا نہیں کر سکے سوئم سورگ بھی سیدھار گئے اس نے جیون کے پرم ادھاتا جیون مرد کے سوامی سوئم سے سی تھاکور انکول چندر جی کے سمکچ اپنا جیون دان کرنے والے ان کے پانچ چھ ان نو یوک سسیوں میں سیس بھی پر آیا سب ہی لگ بگ سال دیر سال کوئی کوئی چھ مہینے پربو کے سری چرنوں میں بیتیت کر کے ہی یہاں سے چلے گئے نوکری چاکری کے دھندے میں چھوڑ گئے پربو کے نکٹ اپنے میں سے اس تچھ دین بھائی کو کیول مجھ کو ہی اکیلا اس گھٹنا کو بھی لگ بگ 35 ورسوں سے بھی ادھک بیچ چکے ہیں اتار چڑھاؤ تو آتے ہی رہتے ہیں جیون میں جیون یاترہ کے اس پڑاؤ پر رسی منی وندت دیال تھاکور کے یوگا امبچ سری چرنوں میں اندراکل پرارتھنا ہے ان کے ہی سری مکھ نیحسرت امیوانی آج کے تمہ دیر جیون دان ہوئے گئے لو آج تم لوگوں کا جیون دان ہو گیا جنم جنم آنطر میں مجھے جیون پت پر سچیتن کر کے رکھے ستیج کر کے رکھے ام سروہ بیوستہ میں سبھی پرشتیوں میں اس راتل سری چرن آسرے کی پریدی میں ہی جس سے مجھے آتما بی بھور کر کے رکھے تھاکور بنگلہ کا کڑکڑ جام تلا گھر جامون کا سویم و ویسال برکچ آج بھی ہے آکاس پاتال دسوں دسائیں سب کے سب ساکچی سوروک میرے جیون سوامی ایک آنت پرم آرادھ سویم جگن ناتھ سوامی کے سری مکھ نیسر اس درب جواری کا اسمرن دیرا کر جس سے یوگ یوگانت میں بھی مجھے ان کے سری پادم پدم رج سے پل بھر کے لیے بھی وچت نہ ہونے دیں جیون ناتھ جگن ناتھ پرثم کھنڈ پیش سنکھیا ایک سو بائیس ایک سو تیس ایک سو چوبیس اور ایک سو پچیس سے جائے گروہ